موسیقی موسیقی آعوذ باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ بائٹس تو ویوورز میں نے سوچا کہ آج میں اپنے کچن میں کوئی ایسی چیز بناوں جو آپ آسانی سے افتار میں بنا سکیں اور آپ لوگ انجوئے بھی کر سکیں تو اس ریسپی کا نام ہے مزیدار سے آلو کے سموسے تو چلیے بغیر ٹائم ویس کیے بسم اللہ کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری نئی آنے والی تیسٹی اور یمی ریسپیز کو آپ فالو کر سکیں چلیں سب سے پہلے فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے چولے کو کر دیا ہے آن اور اس میں میں ڈال رہی ہوں اویل چار سے پانچ ٹیبل سپون اویل تھوڑا گرم ہوگا پھر ہم اس میں اپنے گریڈینٹ ڈالا شروع کریں چلیں جی اویل ہو چکا ہے گرم اور اس میں میں اپنا سب سے پہلا انگریڈینٹ ڈالنے جا رہی ہوں زیرا ٹھیک ہے یہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون یہ میں نے لیا ہے آلو چار سے پانچ آلو لے لیا ہے میں نے تین چار بڑے ہیں اور باقی جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اب ان کو میں کیا کروں گی اگر میں چاہوں تو انس کو میش کر سکتی ہوں لیکن میں میش کروں گی اس سے کروں گی کیوں کیونکہ تھوڑے موٹے موٹے آلو جو موں میں آتے ہیں وہ اچھے رکھتے ہیں ٹھیک ہے آلو ڈال دیں گے ہم اس کے اندر ہاتھوں سے اس طرح سے پریس کر کے ٹھیک ہے آلو ڈال دیا ہے میں نے اور اب میں اس کے اندر اپنے باقی انگریڈینٹ ڈالوں گی یہ لے لیا ہے میں نے سوکھا دنیا یہ مین انگریڈینٹ ہے اس سے بہت مزے کے بنتے ہیں آلو کی سمو سے تو یہ میں نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپونز اور اس کو میں اپنے ہاتھوں میں لے کر اچھے سے کرش کر کے رہا ٹھیک ہے ساتھ میں اس میں چلی جائے گی ہلدی ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ کٹی لال مرچ اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ نہیں ہے تو آپ چاٹ مسالہ کو سکتے ہیں اچھا جی یہ دیکھئے یہ ہمارے جو ہے مکسٹر جو ہے ریڈی ہو رہا ہے اب یہ پوری طرح مکس نہیں ہوا ہے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈرائے ڈرائے ہونے لگا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ ہمارے سارے مسالے جو ہیں وہ آپس میں انکورپریٹ ہو جائیں مکس ہو جائیں ٹھیک ہے یہ کہ سمودھ پیسٹ بن جائے تب تک ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی میں ڈال رہی ہوں آپ دیکھیں سارے مسالے مکس اب یہ دیکھیں جب سب اچھے سے مکس ہو گیا اب لاس میں میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک ٹھیک ہے یہ میں ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل سپون آپ اپنے حساب کے مطابق ڈالیے گا آپ کو جتنا نمک اپنے سمودھوں میں چاہیے سارے مسالے انکورپریٹ ہو گئے ہیں آلو کے اندر اچھے سے اب ہم اپنے لاسٹ کے دو انگریڈینٹس اس میں ڈال رہی ہوں ہری ملچے ان کو میں نے چاپ کر لیا تھا یہ چاہ سے پانچ ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ادھنیا ایک گڑڈی میں نے اس کو چاپ کر لیا ان چیزوں کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے چلے جی اب ہر ادھنیا اور ہری ملچے ڈالنے کے باڈ اب دیکھیں ہمارا یہ آلو کا بھرتا آپ کہہ لیں یا فلنگ جو ہے ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر ہم اپنی سمودھے کی پٹیوں میں فلنگ سٹارٹ کریں گے چلے جی فلنگ ہو چکی تھی ہماری ریڈی اور میں نے اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور جب ہی تھنڈی ہو گئی تو میں نے اس کو ایک پلیٹر میں نکال لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں دے رہی ہوں سمودھے کی پٹیاں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو سب سے پہلے بند کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو یہاں تک کورنر تک لے آئی ٹھیک ہے یہاں تک لے کر آئے صحیح ہے اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے پول کریں گے اس طرح سے بلکل ایکوال آگیا یہاں سے ایکوال آگیا اور اب ہم اس میں پھلن کریں گے پھلن کرتی ہوں میں ہلکی سے اس کو پریس کریں گے اور اس کے بعد ہم لئی لگائیں گے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بنانا بتاتی ہے کہ کیا کرتے ہیں صرف 2 ٹیبل فون آپ میدہ لے لیں اور میدہ لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے ٹھیک ہے پانی ڈالنے کے بعد 2 سے 3 ٹیبل فون آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے کہ وہ ایک ڈنس سا پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے پناہ کے ہلائی آپ کو تیار ملے گی جس سے آپ سموسوں کو اس طرح سے بائن کر سکتے ہیں یہ ایک سموسا ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح باقی سموسے بھی ہم ریڈی کر لیں گے چلے جی سموسے ہو چکے ہیں ریڈی اور اب ہم ان کی فرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی تیل ہو چکا ہے گرم اور اب ہم اپنی فرائنگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل ہلکی آنچ پر آپ نے ان کو ڈالنا ہے زیادہ تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ سموسے جو ہیں ہلکے ہلکے سے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں زیادہ آپ نے ان کو نہیں پکانا ہے جہاں سے آپ کو لگے کہ آنچ تھوڑی تیز ہو رہی ہے اور کیا کہتے ہیں براؤن ہو رہے ہیں تو آپ اسے فلپ کر چلے جی یہ دیکھیں سموسے ہو چکے ہیں لائٹ براؤن اور اب ہم انہیں رشاؤٹ کریں تو یہ تھے ویوورز بہت ہی مزے کے آلو کے سموسے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اپنے گھر پر ٹرائے ضرور کیجے گا اور کمنٹس میں تو مجھے پتا ہے آپ ضرور بتائیں گے کہ آپ کے سموسے کیسے بنے نیکس ریسپی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا سٹے ٹھونڈ اللہ حافظ